ہی اپرائی ٹی وی سفیر ہم ایک آج ایسی لائبریڈی کرنا جا رہے ہیں جس میں دنیا کی ہر ایک بات اگزیسٹ کرے گی لائبریڈی سے پہلے ہم اپنی لینگویج کے بارے میں بات کریں گے جو فیلنگز ہم رکھتے ہیں یا جو سوچے ہم ایکسپلین کرتے ہیں جو کتابیں ہم لکھتے ہیں وہ مختلف قسم کے آلفابیٹس یا حروف تحجی سے مل کر بنتے ہیں ہر زبان کے اپنے آلفابیٹس ہوتے ہیں انگلیش کے اوردو کے گریگ کے ان آلفابیٹس کی کمبینیشن کو ہم ورڈز کہتے ہیں اور ورڈز کی کمبینیشن مل کر سنٹینس بناتی ہے اور جو سنٹینس کی کمبینیشن ہے وہ مل کر ایک پیش بناتی ہے اور پیش کی کمبینیشن مل کر ایک بک بناتی ہے اور ایک وہ جگہ جہاں پر بہت زیادہ بکس موجود ہوں اسے ہم لائبریڈی کہتے ہیں یہ ایک ایسی لائبریڈی جس میں دنیا کا سب کچھ موجود ہو ایونکہ ہمارے خواب ہماری سوچیں ہماری پانتیں ہماری بکس نوولز ہیسٹری فیوچر ایوریتھنگ ہر انوینشن ہر ایک پروفیسی ہر چیز ایونکہ علام اقبال کے شیئروں سے لے کے قرآن مجید کی آیتوں تک موجود ہوں ہر ایک پیغمبر کی سٹوری ہر بندے کی اپنی لائف سٹوری ہر بندے کے ڈریمز مطلب بگ بینگ سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا ہے اس سارے کو ہم ایک لائبریڈی میں کریئٹ کریں گے کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ ڈیفنیٹلی نہیں ایسا فیزیکلی ممکن ہے لیکن ہم میت سے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں یہ اگزسٹ کرتی ہے یہ لائبریڈی کو ہم یونیورس کہتے ہیں سو اس ٹائپ کی لائبریڈی کا آئیڈیا اس شخص نے دیا انیس و انتالیس میں جارجس لویس اس نے کہا کہ اگر ایک انفینیٹ سائز کے روم میں انفینیٹ بندروں کی تعداد کو انفینیٹ ٹائپ ریٹروں کے ساتھ بیٹھا دیا جائے اور ہر ایک بندر کو فورس کیا جائے کہ وہ کچھ ٹائپ کرے تو ایک خاص عرصے بعد وہ بندر وہ سب کچھ لکھ چکے ہوں گے جو بگ بینک سے لے کے آج تک ہوا سب کچھ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوگا فیزیکلی ایسی لائبریڈی کرنا تو ہمارے لئے ناممکن ہے نہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ مہن پاہور اور سب سے بڑی بات ہماری عرض بہت ہی چھوٹی ہے ہم اس پر اس ٹائپ کی اور اس سائز کی لائبریڈی نہیں کر سکتے اس لائبریڈی کو کریں گے کچھ اس طرح سے ہم اس میں جو بھی سرچ کریں گے اس کو ہم ایک الاغریتھم سے گزاریں گے اور اس الاغریتھم کو ہم لائبریڈی کے روم نمبر سے شیلف نمبر وال نمبر اور بک نمبر کے اندر پیج نمبر میں کنورٹ کریں گے کچھ بھی جو بھی ہم سوچیں گے اس کو ہم اس طرح سے لائبریڈی میں سرچ کریں گے ہم یہاں لکھنا ہر چیز ہی لکھنا ہے لیکن وہ وہ سب اختلاف کرتی ہیں کہیں نہ کہیں لائبری میں ہم اپنے ورڈز کو لائبریر کے ایڈریس میں کنورٹ کریں گے مثال ایک ایسیمپل ہم اپرائیٹ ٹی وی سرچ کریں گے تو اس کو ہم اپنے سالسا پہلے اگریثم میں سے گزار کے اس کو ہم کنورٹ کریں گے لائبری کے رو نمبر میں گر اس کو کنورٹ کریں گے والنمبر میں پھر والنمبر کے بعد شیلف نمبر شیلف نمبر کے بعد بک نمبر اور بک نمبر کے بعد پیج نمبر یہ زیادہ آسان ہے بنیزبت اس کے کہ ہم ساری لائبریری کے سارے پیجز کو ایک جگہ رکھ لیں اور اس میں سے سرچ کروائیں جس میں ٹائم بھی زیادہ سپینڈ ہوگا جو ابزرویبل یونیورس ہے اس میں اس ٹائم کی تعداد دس کی تاگت اسی ہے یعنی ایک کے آگے اسی سیفر ایڈ کیا جائیں لیکن جو لائبریری ہم کریٹ کریں گے اس میں ایک لیمٹ رکھیں گے ہم پر پیج صرف تین ہزار دو سو کریکٹر انکلوڈنگ ایلفابیٹس اے ٹو زیڈ سپیسیز کومس اور پیریڈز جو کے دبل سپیس ٹائپ ہوتا ہے اس کو انکلوڈ کریں گے چلے آئیں اب اس لائبریری کو کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بہت سارے روم چاہیے ہیں بہت زیادہ سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ ساب سے ٹو زیادہ لے ہم پانچہ پامش پیٹ کریں گے ہر پیٹ کلے کتابوں میں ہر کتابوں میں رکھی جائیں گے سے ایک کتابوں میں چار سو اٹالیس پیجز ہوں گے ہر پیج پر تین ہزار دو سو کریکٹر ہوں گے ایک کریکٹر، ایک آفابیٹ، سپیس، بچSub, ویمٹ ایک پیریڈ بھی ہو سکتا ہے سو یہ تو لائبراری کی ساخت ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں یہ لائبراری کہاں پہ اکسٹ کرتی ہے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اس کو اپن کریں اور جو میں بول رہا ہوں اس کو لائبراری میں وہاں سرچ کے بٹن پر کلک کر کے وہاں سے سرچ کریں اپن کر لیا اب اس میں یہ سرچ کریں کہ اپرائٹ ٹی وی is a good channel سفیولا سینڈ یہ آپ کو اس لائبراری میں ضرور مل جائے گا یہ لائبراری آرہی اگزسٹ کرتی ہے یہ ایک پروگرامر نے بنائی ہے جو کہ ریازیدان بھی تھا جوناثن بسیل اس نے یہ ویب سائٹ کریٹ کی ہے اس کا بھی یہی لاغریتم ہے سب سے بہلے وہ آپ کے سنڈینس کو لیتا ہے اس کو ٹین کی بیس میں کنورٹ کر کے پھر انتیس کی بیس میں کنورٹ کرتا ہے پھر ہر بیس نمبر پہ ایک کریکٹر رکھ دیتا ہے جو کہ جنرلی آپ لائبراری کا پیج براؤز کریں اس میں صرف جبرش ہوگی کچھ کسی لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی آپ اس لائبراری میں کچھ سرچ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ exist کرتا ہے صرف دیکھنے کی دیر ہے اس طریقے سے ہم نے جو چیزیں انیمینٹ کی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھی اس طریقے سے جو الام اکبال نے شیئر کہے یا کسی بھی آخر نے جو کتاب لکھی وہ وہاں پہ لکھی ہوئی تھی یا ان فیوچر جو لکھی جانی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور ان فیوچر جو بھی مینشن ہونی ہے یا جو پاس میں ہوئی ساری اس لائبراری میں موجود ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ create کیا حالانکہ وہ already exist کرتا ہے یونیورس میں ہم خود کو origin of the universe سمجھتے ہیں لیکن ہم بہت چھوٹے ہیں ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی اور لائبراری اتنی بڑی ہے ہے limited space پر مگر اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو سارا observe نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح ہماری یونیورس بھی ہے اسپیس کی شیپ ہے وہ ایک ڈونٹ کی طرح ہے جس کو ٹائم نے سلائس کیا ہوا ہے ہم اگر اس کی ایک اینڈ سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کسی اور اینڈ سے ادھر آ جاتے ہیں انوینشن اور دریافت کے درمیان لائن بہت زیادہ بلار کر دیتی ہے لائبراری میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ہم تو جو بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ تو پری ڈی فائنڈ ہوا وہ پری ڈی فائنڈ ہے لیکن جب تک ہم اس چوئیس کو کریٹ نہیں کرتے اس چوئیس کو ہم چوز نہیں کرتے تب تک اس کا کوئی مینک نہیں ہوتا کچھ لکھا پڑا ہونے سے یا کچھ بندے کا مینک اس بات کو کہنے سے اس کا مین لینے سے اس کا مطلب لینے سے بہت فرق پڑتا ہے اگر پیش پر سوری لکھا پڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وہ سوری کہا یا کسی اور نے سوری کہا جب تک آپ کسی بندے کو فیس پہ نہیں کہیں گے تو اس کا کوئی مطلب جب تک جنریٹ نہیں ہوگا تب تک وہ بات بیکار ہے یونیورس is already predefined جو ہو رہا ہے وہ صرف ہماری چوائس پہ ہے جیسے ملٹی یونیورس exist کرتی ہے اگر میں یہاں پر ویڈیو نہ کر رہا ہوتا تو میں شاید کسی اور یونیورس میں کسی اور ٹائم لائن میں کچھ اور کر رہا ہوتا یہ لائیوری جو لنک ڈسکرپشن میں دی ہے آپ اس میں جا کے سرچ کریں اگزیمپلز اور مختلف چیزیں جو آپ کے ذہن میں پاپ کرتی ہیں اور کمنٹ میں اس کے ریزرٹ پوسٹ کریں آپ کے ذہن میں بھی کوئی تھیوری ہے تو ڈیفنیٹلی شیئر کریں اور اس کے ساتھ میں شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں پریویس ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کریں نیکس ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کریں اور پریویس ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ